موسیقی السلام علیکم میں ہوں تنمیر عباس اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو ہم آپ کے قویشنز لیں گے قویشنز کو ڈسکس کریں گے اور میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کا کوئی قویشن کیونکہ آپ کو نہیں پتا لگ رہا کہ کس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے کون سے جگہ پر اپلائے کرنا ہے تو اس کے کارڈنگ آپ کو میں گائیڈ کروں گا پہلا قویشن ہے اسلام علیکم سار سار کیسے آپ سار میں نے بیچلر کیا ہوا ہے اسی سال پریٹیکل سائنس میں سار تو میرے اوبرال جو مارکس ہیں وہ سار سکسٹی پرسنٹ سے اباو ہیں تو سار میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرا ماسٹر پروگرام ہے اسٹریہ کے اندر اڈمیشن ہو جائے گا میں نے خود بھی رسرچ کیا اندر تو سارا آپشن ہے سبجیکٹ ہے تو سار یہ پوچھنا تھا کہ ٹوٹل کونٹ کتنی ہے گی اور سار امبیسی میں کوئی انٹرویو پرسنٹیج ٹھیک ہے اس کے لئے سار یہ پوچھنا تھا علیکم سلام جی میرے بھائی آپ نے بیٹلر کیا ہوا ہے اور آپ کے سکسٹی پرسنٹ سے مارکس اباو ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں کیا ماسٹر ڈگری پروگرام میں اڈمیشن ہو جائے گا خود بھی آپ نے سرچ کیا ہے یونیورسٹی اوویانہ میں آسٹریہ میں آپ کا پروگرام آبیلیبل ہے اب آپ ٹوٹل کاؤسٹ اور انٹرویو گئرہ کے بارے میں پوچھنا جاتے ہیں پرسیجر کے بارے میں پوچھنا جاتے ہیں تو سب سے مہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ٹھیک ہے پرسنٹیج ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کا بیانہ یونیورسٹی میں بھی بھی امیشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی یونیورسٹیز ہیں چار سے پانچ یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر آپ کا کورس آبیلیبل ہیں آپ ان میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں جس کسی میں بھی آپ کا آجاتی ہے تو آپ فردر اس کے اوپر پروسیڈ کر سکتے ہیں پروسیڈر سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس بھیجیں ہم اس کی اسیسمنٹ کریں گے اسیسمنٹ کے بعد آپ کو یونیویسٹیز کی بتائیں گے کہ کس کس یونیویسٹی میں آپ کی آپ کے ریلیونٹ کورس موجود ہے پھر آپ اس میں جو ہے ان کے اندر آپ کا ایڈمیشن کے لیے اپلائے ہوگا وہاں سے اسیسمنٹس آتی ہے تو اس کے بعد آپ نے پھر لیگلائیزیشن اور ویریفکیشن کا پروسیس کرنا ہے کیونکہ لیگلائیزیشن اور ویریفکیشن کا پروسیس تقریباً ایک لاکھ روپے سے زیادہ کا کاؤس کرتا ہے تو اس لیے آپ نے پہلے نہیں کرنا بعد میں اس کو جا کے کرنا ہے اور پھر آپ کو وہاں سے فائنل اسپٹنس آ جائے گی فائنل اسپٹنس کے بعد آپ کا جو ہے پی آر پی کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا اس میں آپ کو اکاموڈیشن بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ دینی مینک سٹیٹمنٹ جو ہے پچھلے دنوں پچیس سے تیس لاکھ روپے چڑھ لی تھی کیونکہ ڈالر کے سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے یہ ڈالر اور یورو کے اوپر بیز کرتی ہے جیسے ہی ہمارا ڈالر یا یورو اوپر جاتا ہے تو اس کی اماؤنٹ بھی تھوڑھ سی بڑھ جاتی ہے تو وہ آپ کو اکارڈنگ لی ہم گائیڈ کریں گے جب آپ کا جس وقت آپ کا آر پی کا پروسیس جو ہے اس کے لیے دوکومنٹ سبمنٹ ہوں گے تو دن اس کی فائنل اماؤنٹ اس وقت جو ہے کلکولیٹ کر کے بتائی جائے گی کہ اب آپ کے پاس اتنی کم از کم جو ہے بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے ایسے بینک سٹیٹمنٹ آپ پرسنل بھی لگا سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کی بھی لگا سکتے ہیں کسی بلڈ ڈالٹیٹیو کی بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کے لیے جو اکاؤنٹ اگر آپ نے پرسنل سٹیٹمنٹ یوز کرنا ہے تو کم از کم تین ماہ پرانا ہونا چاہیے ٹوٹل کاؤس جو ہے آپ میں اورڈی کئی سری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں پانچ سے چھے لاکھ روپیہ لگتی ہے اس کے اندر اندر آپ کا پرسیجر ہوتا ہے اس وقت جو انٹیک چاہ رہی ہے وہ سپٹمبر انٹیک ہے سپٹمبر اکٹوپر انٹیک اگر ابھی پرپلائے کرتے ہیں تو اس سال کی سپٹمبر اکٹوپر انٹیک کے لیے آپ کا سپٹمبر آ سکتی ہے لیکن آپ یہ سمجھے کہ اس کے لیے ٹوٹل جو پرسیجر ہوتا ہے وہ سات سے آٹھ ماہ نو ماہ اس نے لگتے ہیں اس میں آپ کا یہ کروڑ پرسیجر ہوتا ہے اور آپ نے جو اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا ڈاکومنٹس رکوایڈ ہیں اس کے لیے آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے اس کے بارے پوچھ سکتے ہیں کب آپ اپلائے کر سکتے ہیں کون سے یونیورسٹیز ہیں اس کے بارے بھی بتا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوششن ہے مزید ڈیٹیل میں جاننا چاہتے تو نمبر پر رابطہ کر کے آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں